وہ جو سارا پیریڈ ہے پاکستان ٹیم میں انٹر ہونے سے پہلے تک کا وہ زیادہ مشکل ہے یا پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد والا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ مشکل ہے میرا خیال ہے آپ ان دونوں ٹائمز کو کمپیر نہیں کر سکتے وکیٹ کے دوسرے انڈ پہ اگر پارٹنر کھڑے ہو ویلیمسن اور روہیٹ شرما تو کس کے ساتھ پارٹنرشپ چلانا چاہیں گے روہیٹ شرما سائم اوپننگ پارٹنرشپ جو ہے آپ کی بابر آزم کے ساتھ بھی رہی ہے رزوان کے ساتھ بھی رہی ہے زیادہ کمفرٹیبل ان کے ساتھ آپ کو لگا ایز ان اوپنر کھیلنا سائید انور اور ویرات کولی آپ ایسے کمپیر نہیں کریں مشکل میں دیکھا ہے آپ ادھر آئے میں آپ کو مشکل میں ڈالتا ہوں پھر آپ کو بتا جلے گا نہیں پک ون نہیں دونوں کی اپنی جگہ ہے دل میں کوئی ایسا پلیئر جس کے ساتھ آپ روم شیئر کرنا اتنا کوئی پسند نہیں کرتے انوائے ہوتے ہیں ہاں اور نہ کے علاوہ کوئی تیسرا اپشن نہیں ہی تیسرا اپشن یہ ہے یہ تھا رکھا ایک اپشن اوہ مائے گاڈ ہیلو اور ویلکم تو آف ٹاپک سیزن ٹو ایم یور ہوسٹ امیر حمزہ اگر آپ نے ابھی تک ظلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے کیجئے کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کو اس چینل سے بہتر سپورٹس کانٹنٹ اور کہیں نہیں ملے گا یو فون فوجی کے پاس ڈیٹا بہت ہے اور ہمارے پاس باتیں بہت ہیں اس لیے آج کے ہمارے جو پاڈکاسٹ میں گیسٹ ہیں ان کا نام ہے سائم ایوب مسٹر نو لک شورٹ ہم فوراں سے پہلے کرتے ہیں ان کو ویلکم ان دس پاڈکاسٹ السلام علیکم سائم ویلکم ٹو آف ٹاپک کیا حال ہے آپ کے ویلکم اسلام الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں زبردست تو سائم شروع کرتے ہیں ہمیشہ میں ایک سوال کرتا ہوں جو پہلا سوال ہے کیونکہ ہم کرکٹنگ جرنی اور آپ کی لائف جرنی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے جاننا کہ کرکٹ کا خیال کب آیا کیوں آیا اور کس نے پوش کیا کہ ہاں بھئی سائم ایوب جو ہے وہ کرکٹر بن سکتا ہے پوش تو ایز ان کسی نے نہیں کیا لیکن خیال اب مجھے شوق تھا بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا اور شوق نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریس تھا گلیوں میں فلیٹس میں دوستوں کے ساتھ جب چھوٹے تھے تو کھیلتے تھے جہاں موقع ملا کھیل لیتے تھے چیٹڑے سنڈے سکول کی چھٹی ہوتی تھی تو صبح صبح نو دس بجے جو ہے وہ اٹھ کے دھوپ میں کھیل لیتے تھے اور اس میں سے پوزیٹف میرے پاپا یہ نکال دے تھے کہتے تھے اچھی بات ہے دھوپ میں صبح کی دھوپ اچھی ہوتی ہے اس میں جاگے کھیلو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے میرا کریس دیکھ کے مجھے اکیڈمی جوائن کروانے کا آئیڈیا میرے ذہن میں نہیں تھا انہوں نے خود کروایا پاپا نے میرا کریس دیکھ کے کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اور سب سے زیادہ وہ مجھے لات پیار دیتے تھے تو اس وجہ سے نا اور انہوں نے اکیڈمی میرے سے جوائن کروائی اور پھر اس کے بعد شاک ہی شاک میں میں وہاں پہ ٹریننگ کرتا تھا پہلے ٹیپ بال سے سچارٹ کیا پھر ہارڈ بال میں پروموٹ ہوا اور کٹیگریز ہوتی تھی نیٹس میں بھی کہیں پہ بہت چھوٹے تھے پھر میڈل پھر سب سے اچھے لوگ تو اس میں بھی پروموشنز ہونے پہ بڑی خوشی ہوتی تھی and then club cricket سچارٹ ہوئی under 16 under 19 ریجن سے کھیلا تو وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ شاک کا پروفیشن میں بدل گیا لیکن بس مزہ آتا تھا cricket کھیلنے میں جو کہ ابھی تک یہ ہی چل رہا ہے کہ مزہ آتا ہے cricket کھیلنے میں تو دھیان شروع سے اسی چیز پتا کہ cricket کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے میں کھیلتا رہوں گا جو چیز ملتی رہے گی اللہ کی طرف سے وہ اس میں اور کوشش کریں گے کہ اس کو مزے سے انجوائے کریں میں کھیلتا رہا مزے لیتا رہا اور اللہ تعالی نے شاک کو پروفیشن میں بدل دیا زبردست تو بہت کم سٹوریز ہمیں ایسی ایکسپلور کرنے کو ملی ہیں کہ والدین کی سپورٹ ہو جنرلی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ والدین کی سپورٹ کے بغیر انسان آگے تک نہیں بڑھ پاتا لیکن cricket میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ جنرلی یہی دیکھا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پوشت کر رہے ہوتے ہو لیکن in your case آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب انہوں نے بڑے صحیح ٹائم پہ آپ کو پروفیشنل کرکٹ کی طرف پوشت کیا نہیں دیکھیں بکوز ہمارا جو ملک ہے وہ وہاں پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کرکٹرز بننا چاہتے ہیں عام طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انگلیش ملک ہوتا ہے یا وہاں پہ کمپیٹیشن اتنا نہیں ہے تو یہاں پہ کمپیٹیشن بہت ہے تو as a parent وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کیونکہ بہت بڑا رسک ہے بہت بڑا رسک ہے پڑھائی چھوڑ کے اور پھر کرکٹ کھیلنا اور پتہ نہیں ہمارا بچہ آگے جائے گا کی نہیں جائے گا تو parents اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ پڑھائی کر لے تو جو بھی field choose کرے گا کچھ نہ کچھ بن جائے گا future secure ہو جائے گا اور education تو important ہے ہی سب کے لئے تو پاپا بھی یہی بولتے تھے ممہ بھی یہی بولتی تھی ایسی بات نہیں ہے کہ fully support کیا انہوں نے دعائیں ہمیشہ ساتھ تھی ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے obviously جو ان کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی میں کسی ٹور سے آتا تھا even under 16 کے ٹائم پہ بھی یا under 19 کے ٹائم پہ بھی تو وہ یہ بولتے تھے کہ چلو اب ٹور ختم ہو گیا اب تھوڑا پڑھائی پہ بھی دہان دے دو کیونکہ وہ ضروری ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے اور میں بولتا تھا جی جی ہو جائے گی ہو جائے گی آگے یہ ٹور ہے وہ ٹور ہے لیکن پاپا جوب میں بزی رہتے تھے ممہ جو ہے وہ اتنی strict نہیں ہوتی ہیں کسی کی بھی جتنے پاپا ہوتے ہیں ان چیزوں میں برد جب پاپا کو بھی دیکھنے لگا کہ اس میں ہے تھوڑا بہت پی ایس ایل ملا پہلی دفعہ ٹی وی پہ کچھ میچز انہوں نے دیکھے آس پاس کے لوگوں سے ان کے دوستوں سے ان کے جاننے والوں سے کمپنی سے مطلب لوگ آپس میں تعریفیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کا بیٹا ہم نے دیکھا کہ ٹی وی پہ وہ کھیلتا ہی ہے تو ان کا بھی انٹرسٹ پھر بڑھنے لگا اچھا آپ جب ٹی وی پہ آگے تب انہوں نے فائنلی ریالائز کیا کہ یہ تو تب انہوں نے پروپرلی ریالائز کیا کہ یہ آخر ہے کیا کرکٹ نا پروفیشن کیونکہ انہوں نے تو صرف شروع سے دیکھا ہی تھا ایس ایس سپورٹس وہ آپ کو کروا رہے تھے بلکل اس کا شوق ہے شوق ہے تو کھیلتا رہے گا اور ایک ٹائم پہ آکے ہو سکتا ہے یہ چیز ختم بھی ہو سکتا ہے لیکن پڑھا ہی چلتی رہے اچھا اچھا انفورچنیٹلی ہمارا جو کلچر ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ یا تو ہم کرکٹ پروپرلی کھیل سکتے ہیں ٹاپ لیول کی یہ میں بات کروں یا تو ہم پڑھا ہی ٹاپ لیول کی کر سکتے ہیں بیچ میں جو ہوتا ہے وہ پھس جاتا ہے کسی دی بات ہے اس کو ایک چیز چوز کرنی پہتی ہے at the right time تو جب under 19 میں کھیلا اور مجھے کچھ کوچز بھی ملے پھر پی ایس ایل کھیلا تو مجھے اتنا تو ریالائز ہو گیا تھا کہ at some level تو میں کر سکتا ہوں اور اگر اس میں پش کیا جائے اپنے آپ کو بہت زیادہ تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا کرکٹ میں بلکل ایڈکیشن ایمپورٹنٹ ہے میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ جب جب مجھے موقع ملے میں پڑھوں لیکن کرکٹ میں میں نے سوچا کہ اب ایک چیز ہے اللہ تعالی نے گفٹ دیا ہے تو اس کو انجوائی کرنا چاہیے آپ کی بات چیز سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی کا انفلوینس رہا ہے تو یہ بتا دیں کہ کتنا آپ نے پڑھا ہوا ہے اور آگے کتنا پڑھنا چاہتے ہیں جب جب آپ کو ٹائم ملے پڑھا تو میں نے فرسٹی ہر تک ہے اس کے بعد مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا کرکٹ کا اب میں مجھے سمجھ نہیں آتا اس پہلا کا شکر بولوں یا کیا بولوں بسیکلی یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے اگر بندہ ایکسکیوز نہ دینا تو پڑھائی ایٹ سم لیول کر سکتا ہے آن لائن بھی کر سکتا ہے بلکل کیونکہ ایڈکیشن نہیں ہو پائی تو ابھی کرکٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو اچھی بکس ہوتی ہیں یا کچھ بھی وہ ساتھ ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کرتے رہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیونکہ آپ کو بولنا ہے پوری دنیا کے سامنے اور بات کرنی ہے تو talking sense communication sense اور تھوڑی بہت آپ کی vocabulary strong ہو جاتی ہے نا تو آپ اچھا ہو جاتا ہے اور exposure بھی بہت بڑھتا ہے آپ بکس پڑھتے ہوں تو بہت different information جو ہے آپ آپ کو مل رہی ہوتی بالکل اگر آپ gather کرنا چاہے information تو آپ کر سکتے ہیں easily اور پھر کرکٹر کی life تو ہوتی دنیا گھومنا ادھر ادھر تو وہ پھر grooming automatically ہو جاتی اگر وہ چاہے سائم یہ بتا دیں کہ childhood inspiration کیا تھی inspiration تو پاکستان ٹیم کو جب میں کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں بولتا تھا کہ cautious جگہ میں ہوں میں جتوا ہوں پاکستان ٹیم کو اور جب میں دیکھتا تھا کہ کچھ پاکستان کے players کسی کسی academy میں میں sometimes تھا تو وہ visit کرتے تھے وہاں پر practice کرنے آتے ہیں normally تو as a club level پہ ہم لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں تو کوئی بڑا player آتا ہے تو وہ اپنا kit bag لے کر آتا ہے پاکستان کا وہ میں دیکھتا تھا کہ یہ bag یہ اگر میرے پاس ہو تو کتنا اچھا ہوگا اس کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا پھر پاکستان کی kit جو جرزی ہوتی ہے وہ جب میں دیکھتا تھا پہنے پہنے اس پہ جو star لگا ہوتا تھا اس سے بڑی چاہتی ایک کہ یہ میرے پاس ہوتی پاکستان کی شیئرٹ پاکستان کی شیئرٹ پہننے شیئرٹ پہننے کی فیلنگ صرف اس کو پہن کے ہی فیل کری جا سکتی ہے وہ ورڈز میں نہیں بتائی سا سکتی دراما کر رہا یہ واقعی حقیقت ہے پہلے ہمارے کتنے بھی کرکیٹرز ہیں پانچ ہزار کرکیٹرز ہیں وہ یہ بات سنکے وہ اگری کریں گے ان کو پتا ہے کی کس طرح اور کرکیٹرز نہیں ہے ایتھلیٹ جتنے بھی پاکستان کو ریپریزین کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ سب یہ سمجھ سکتے ہیں اور فرسٹ چائم میں کٹ پہنی تھی جب میں ٹوس کے لئے جا رہا تھا کیونکہ انڈر 16 کو میں نے کیا تھا آسٹریلیا میں جب وہ میں پہنی تھی میں کھڑیوں کے شیشے میں دیکھ رہا تھا دو سال تین سال پہلے چار سال پہلے میں سوچ اس وقت میں ہی سوچ رہا تھا دو تین سال چار سال پہلے میں صرف دیکھتا تھا پہش کر رہا تھا تو میں کیپٹن تھا اس وقت اور پھر میں نے سوچ کہ یہ شیئر تو لیکن جونئر لیول پہ ابھی مجھے آگے جانا ہے 19 under 19 کے لیے پاکستان اے پھر پاکستان کی تو وہ بہت بڑی انسپریشن ہے یہ ساری چیز ہیں جی سائم تو 2018 میں جب آپ پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے تھے آسٹریلیا میں you were captain under 16 what was your age 15 15 years yes so how was that as experience کہ آپ پاکستان بلکل بھی میں conscious نہیں تھا ابھی ہمیں پتا ہے نا کہ ہم لوگ اس level پہ پہنچ گئے ہیں اور میں کرکٹ کھیل رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں تو میں consciously سیکھ رہا ہوں زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس وقت مطلب کچھ پتا نہیں تھا بس چیزیں آ رہی تھی ہو رہی تھی چیزیں مل رہی تھی ایون کہ ایک سال پہلے تک چیزیں آ رہی تھی تو کچھ اتنا پتا نہیں چل رہ تھا بس خوشی تھی یہ ہو رہی اور انجوائے ہو رہ تھا اور میں انڈر سیکس ٹھین کا پہلا ٹور تھا مجھے بہت مزہ آیا تو آپ نے پہلا جو اپنا ٹی ٹوئنٹی انڈرنیشنل کھیلا وہ افغانستان کے ساتھ کھیلا پاکستان کی جو مین سٹیم ٹیم ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہے تو وہ بتائیں کہ پہلی بال کو کھیلنا اور وہ کس طرح سے آپ نے اس پریشر کو اڈیپٹ کیا کس طرح اب یہ تو مل گئی ہے اب جو آپ کا goal ہوتا ہے sometimes آپ سوچتے ہیں کہ میں ہنڈرٹ کرنی ہے پھر ونففٹی کرنی وہ دس سیگنڈ کی سیلیبریشن ہوتی ہے اس کے بعد کیا تو جب شاید مل گئی تو میں خوش بہت پراؤڈ فیل کیا اور اس کو انجوائی کیا لیکن پھر میں نے سوچا اب اس کے بعد کیا کرنا یہ تو مل گئی اب اس کو maintain کیسے کرنا اس میں رہنا کیسے اس کو کھونا کیسے نہیں پھر میں نے بلا کہ اب سٹینڈرڈ ہائی کرنا پڑے جائے کچھ بھی ہو جائے سیکھنا پڑے گا پریشر کو ہینڈل کرنا اور ساری چیزوں جاتے تو nervousness ختم ہو جاتی جب ایک دور گزرتے تو پھر آپ enjoy کرنا شروع میں تو پھر enjoy کرنا شروع کرتا تو میری ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک youngster سے بات ہوئی بولر نام میں نہیں لوں گا انہوں نے یہ کہ یہ جو پاکستان تک پہنچنے کا سفر ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن once you چیزیں go with the flow ہوتی گئیں اور آپ آگے progress کرتے گئے تو وہ جو سارا پیریڈ ہے پاکستان ٹیم میں انٹر ہونے سے پہلے تک وہ زیادہ مشکل ہے یا پاکستان ٹیم میں آنے کے بعد جو پیریڈ ہے وہ زیادہ مشکل ہے میرا خیال ہے آپ ان دونوں ٹائمز کو compare نہیں کر سکتے بٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ difficult دونوں چیزیں ہیں بٹ جو اس سے پہلے کا سفر ہے وہ ہوتا difficult ہے وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ آنے کے بعد آپ اس کو خود difficult یا ایزی بناتے اس سے پہلا والا ٹائم تو ہے difficult کیونکہ لاکھوں لوگ کھل رہے ہیں نیچے لیول پہ فیسلیٹیز آپ کو ساری نہیں مل رہی ہیں اور بہت ساری پروبلمز ہیں گھر کی پروبلمز ہیں ان سب کو ٹیکل کر کے آپ کو باری باری ہرڈلز کر کر کے جانا پڑھتا ہے وہ بہت مشکل ہے تو اس کے بعد آپ خود اپنے لیے مشکل یا ایزی بناتے کیونکہ پھر آپ کے پاس excuses بہت ہے تو جب excuses ہوتے ہیں تو آپ اپنے لئے خود difficult چیز بنا رہتے ہیں تو میرا تو یہ ہی ماننا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو easy کر سکتے ہیں بہت یہ جو نیچے بات وہ واقعی difficult ہے سب کے لئے سائم اب ہم چلتے تھوڑے سیگمنٹ کی بہت ہے کیا تیار ہیں تیار ہیں always دیکھ لیں جی دیکھ لیا تو یہ بتا دیں کہ would you rather find your true love today or would want to win a lottery of 50 کروڑ سچا پیار چاہیے یا 50 کروڑ چاہیے pick one مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ سچا پیار مل چکا ہوا ہے اور سچا بیار ہے نا ماباپ ہے الحمدلللہ 50 پروڑ روپیہ بھی آرہ پیسے پیسے ماشاءاللہ آرہے ہوں گے اتنا اچھا چل رہے ہیں true love مسئل ہوتا ہے help کر رہا ہوں آپ کی پیسہ تو آ جائے گا کرکٹ سے یا کہیں سے بھی باقی بچائے کی option ہانی آمیر کے ساتھ کافی جو مل رہا ہے تو نہیں وہ بہت اچھا دوست ہے میرا اگر آپ کو چانس ملے تو فیوچر کے دس دن جو ہے وہ آپ جان چاہیں گے یا پاسٹ کا کوئی ایک دن بدل چاہیں گے اپنی زندگی کا بہت مشکل سوال کیا ہے اپنے ریگریٹس نہیں رکھنے چاہیا تو فیوچر کے دس دن معلوم کرنا چاہوں گا پھر بات کر لیتے اگلے سٹیپ کی پشاور ظلمی میں آپ آئے اور بابر آزم کا بھی وہ پہلا سیزن تھا پشاور ظلمی بابر آزم کے بیٹسمن کے ساتھ آپ نے کھیل لیا تھا تو اس بارے میں بتائیں کہ کوئی سٹار سٹک سٹیویشن تھی آپ کے زہن میں کیونکہ پہلے اس سے پہلے پی ایس ایل میں کھیلا تھا کوئٹا کے ساتھ تو وہ ٹوٹلی فیلڈ سیزن تھا اور ایک سال پھر اس کے بعد میں سلیکٹ کیا جب ڈرافٹ ہو رہے تھے تو میری لیسٹ ایکسپیکٹی ٹیم تھی کہ زلمی مجھے پک کرے گی اور جو میں ایکسپیکٹیشن کر رہا تھا جن سے انہوں نے نہیں کیا تو زلمی نے کر لیا اور وائل کارڈ میں پک کیا اور اس کے بعد کیونکہ زلمی کے پاس بیٹسمن اتنے اویلیبل تھے تو میں یہی سوچتا رہ گیا کہ پتہ نہیں مجھے چانس ملے گا نہیں ملے گا اور اگر ملے گا تو میرے پاس مارجن آف فیلیر بھی کم ہوگا کیونکہ میری ہسٹری بھی پی ایس ایل کی اچھے نہیں رہی تو مجھ پہ سم کائنڈ آف پریشر بھی تھا اور میرے لئے تھوڑا سا سرپرائز ایک انوائیمنٹ ہوتا ہے وہ جب میں نے دیکھا تو اس ٹوٹلی کمفرٹیبل اور پھر بابر بھائی کیا آپ نے بات کی ان کا بھی پہلا سالتہ ہوا میری بلکل ان سے بات نہیں تھی اس سے پہلے میرا خیال ہے ان سے ملا بھی نہیں تھا ان سے کبھی بات نہیں ہوئی تھی میری بٹ ملے تو ہمبل ہیں جس طرح کہ وہ بہت نیچر میں بلکل سوفٹ ہیں اور کمفرٹ دیتے ہیں پلیئرز کو اپنے ساتھ بات کرنے میں اور جو بھی پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ایس ایس اینگ پلیئر آپ کو کیپٹن کمفرٹ دیتا ہے پھر ٹیم میں آپ سیٹل ہو جاتے ہیں مجھے سٹارٹ تو پہلی اوپننگ آپ کی بابرازم کے ساتھ جب ہوئی تو اس ٹائم پہ کیا فیلنگ تھی پشاور زلمی کے لئے بھی فرس ٹائم تھا اور صاحب نے ایک کالیبر کے پلیئر کھڑے ہے تو کونفیڈنس ان کو آپ سے مل رہا تھا یا ان کے اکروس دے وکٹ کھڑے ہونے سے پریشر مل رہا تھا میرا سب سے زیادہ فوکس تو ان کی بیٹنگ پہ کیونکہ کیونکہ اتنی نزدیک سے آپ دیکھ رہے نا بلکل سب سے نزدیک سے میں دیکھ رہا ہوں دنیا دیکھ رہی ان کو بیٹنگ پسند ہے اور دیکھ رہا ہوں کہ آخر ہو کیا رہا تو وہ بھی ایک مزہ میں تو مزہ آرہا ہے میں انجوائے کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ جو بھی نکل نکل رہ بڑ میں انجوائے کر رہا تھا اور پراؤڈ فیل کر رہ تھا پشاور ظلمی ورسز کوئٹا گلیڈیٹرز آپ نے 50 رنز بنائے 24 بالز پہ اور اس کے بعد بابر آزم جو ہیں انہوں نے بڑا بکپ بھی میمری میں کس طرح سے ہے وہ مومنٹ وہ میرے لئے بہت سپیشل اننگز تھی اور کیونکہ کوئٹا کے خلاف بھی کیا تھا تو ان سے کھیل بھی چکا ان کے ساتھ اور وہ باقی اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کبھی سکرین کے سامنے نہیں کرتے تو آف دا سکرین کر دیتے ہیں باقی کرتے ہیں اور وہ اپریشیشن میرے لئے بہت مائنے رکھتی تھی میں تو بس ڈومیسٹک سے پلیئر اٹھ کے آیا تھا اور مجھے کانفیڈنس کی ضرورت تھی جو کہ وہ سلسل دے رہتے ہیں بہت مزہ آتا ہے بہت انجوائے کرتے ہیں جب اس طرح کے کیپٹن یا پلیئر یا سینئر پلیئر یا مینجمنٹ سے کسی سے بھی اپریشیشن ملے اور پھر آپ پرفارم کرو ٹیم کے لئے جو کیا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی تو ہے نا کمفرٹ دینا اوورال ٹیم کو گیدر رکھنا وہ تو ہمیشہ بابر آدم کی کیپٹنسی کی تعریف سنی لیکن کلوزلی گائیڈ کرنا ینگسٹرز کو تو اس ایکسپیڈینس کا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں میں نے آپ جیسے کہ بتایا نا کہ وہ ینگسٹرز کے لئے ایون ہر پلیئر کے لئے وہ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جب بھی بات کرنی ہے اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی ذہن میں بات آرہی ہے کوئی ڈاؤٹ آرہا ہے تو مجھ سے بات کرو مجھ سے پوچھو اب انہوں نے اتنی ساری چیزیں ایکسپیرینس کیوئے ہیں کب سے کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی پر برا ٹائم بھی آیا ہوگا ان کو بھی تھوٹس آتی ہوں گی جو ہمیں آئی ہیں ذہن میں چیزیں آتی ہیں اور میں ان سے وہ ڈسکس کرتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں پھر اس میں اپنی طرف سے بھی وائٹ کرتے کہ اگر کوئی چیز تم نے نہیں پوچھی لیکن وہ بھی ہو سکتی ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے بہت کیونکہ ینگ پلئیر کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم ان چیز سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہم سینئر پلئیر ایسی کہانی ہے جو ہم سننا چاہیں گے یہ جو نو لک شوٹ ہے آپ کی یہ اجاد کس طرح ہوئی سائم نے کب کھلنا شروع کیا کب اس کو کونفیڈنس آیا کہ دنیا میں نو لک شوٹ بھی ہے جو کھلوں گا اور چھکا ہوگا اور میں نیچی دیکھتا رہ جاؤ گا اس کی جو ہے وہ جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور وہ جو ہے میں نے اپنی بیٹنگ پہ کام شروع کیا ملت میں نے بس سوچا کہ اب مجھے بننا ہے کچھ نہ کچھ بننا ہے یہ کوئٹا کے مائچ کے بات سوچا پی ایس ایل جب گزر گیا کوئٹا والا کوئٹا والا کوئٹا کے ساتھ جب میں خیل ہوا تو اس پی ایس ایل کے بات میں سوچا کہ اچھا بیٹنگ بننا مطلب اپنے آپ کو اچھا کرنا اس کے بعد مجھے کچھ ملتا ہے یا کچھ نہیں ملتا وہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن میں اپنے آپ کو پرپیر رکھنا مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے کرتے پھر آپ اچھے شورٹ لگ رہے ہوتے ہیں پھر آپ انجوائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کوئی ایسے شورٹ مار دیا کوئی وہ تو اس طرح ہوا کہ میں انجوائی کر رہا تھا اور انجوائی کرتے کرتے کبھی ادھر ٹانگ لے جاؤ ایسے مار دوں اور سارے شورٹ لگ رہے ہیں بس میں انجوائی کر رہا ہوں کہ کچھ تو ایڈ کرتے رہنا ہے اپنے بیٹنگ میں یا کسی بھی چیز میں ایڈ تو کرتے رہنا یہ تو کبھی نہیں رکھے گا تو وہ کرتے کرتے بس ایسے پوزیشن من گئی اور مجھے نہیں پتا تھا پی ایسل سے پہلے بھی مجھے اچھی تھی کیونکہ پیچھے پرپیر پرپیرشن تھی لیکن اس وڈ کا مجھے بھی نہیں میں کبھی پریکٹس نہیں گری تھی تو وہ لگا اور جب اب ball کو hit کرتے جو ball bats impact ہو رہی ہوتی ہے اس time ball سے نظرے ہٹانا ایک mistake ہے batsman کی تو اس کو میں یہ کرتا جب bat سے میری ball کا impact ہو رہی تو اس کو میں دیکھتا رہا ہوں اور heads چل رکھوں تو وہ پریکٹس کرتے 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 خود ایک unconscious habit ہو گئی کیونکہ کیونکہ میں پریکٹس کرتا ہوں اسی چیز کی تو میں بلا کہ اچھا چھوٹ ہے کبھی بندہ تو کام آ سکتا تو کیوں نہ it's a technique کہ آپ کو اتنا اپنے head lock اور eyes lock کی ہوئی ہے کہ you need that وہ shot کھلنے کے لئے yes it's a basic if you keep watching the ball till the end ball زیادہ travel کرے گی تو یہ تو basic اور یہ میں کرتا ہوں یہ تو ہمارے viewers کو بہت tip دے گئے آپ نہیں یہ basic یہ تو بہت سارے coaches بھی بتاتے ہیں اور یہ ہے کہ جتنا مشہور ہوا تھا تو اس time میں نے بلا کہ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے بٹ آپ نے اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا اور اس کو اتنا کوشش نہیں کرنا کیونکہ in the end risk 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 کی طرف ہی آرہا سائم فورا سے پہلے risk کی طرف ہی آنگا کبھی ایسے feel ہوا ہے کہ no look shot بھی کھیل دی ball بھی travel کر رہا ہے اور کہیں دماغ میں بھی پھسر ہے کہ فیلڈر کہیں catch نہ کر لے اور میں تو نیچے ہی دیکھ risk تو ہے نا shot میں کیونکہ آپ پیچھے کھیل رہے ہیں position آپ کو نہیں پتا baller کیا ball کرے تو جتنی quality batting کرتے رہیں گے ہم لوگ جتنا consistent ہونا ہے تو اس consistency کے درمیان آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ risk free shots کھیل پچھلے سال کے PSL کے بعد بھی میں نے سوچا کہ اپنی batting کو risk free کیونکہ all the time risk آپ کا ساتھ نہیں دیتے اور سامنے پھر players بھی اچھے ہوتے ہیں accurate ہوتے تو اتنی آسان نہیں ہوتا میں بلا کہ جب بھسوں گا یا جب ضرورت پڑے گی اس shot کو تب کھیلوں گا otherwise مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں اتنی practice کیا سامنے اور باقی ground میں مارنے کی تو کپ کام آئے گی تو ابھی ہم نے recently دیکھا تمال ملز کو آپ نے پہلی ہی ball پہ یہ ہی کیا no look shot دی sixer گیا اور وہ اپنا سر خجلا رہے تھے اور normal stance میں آئے تو آپ بھی smile کر رہے تھے تو جو smile تیمال ملز کو تھی یا بابر آزم کو تھی کیا تھا وہ smile shot کی enjoyment کے لئے تھی کچھ matches میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر batsmen perform نہیں کرتے خاص طور پر جو aggressive batsmen ہوتے حارس ہماری بات بری detail میں تو انہوں کراچی kings کے ساتھ ابھی ریسنٹی جو matches ہوئے اس میں جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ملا لیکن اس کے بعد 88 runs out of 55 walls اس طرح کی performance تو یہ comeback کس طرح سے آ جاتا ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے کوچز کوئی input ڈالتے ہیں یا مطلب وہ تھوڑا process بتائیں کہ کس طرح سے you get back to where you belong یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور ہم میں خاص طور پر یہ اپنے جو mentor ہے جو coach ہے ان سے بھی کرتا رہتا ہوں basically player نے batsman نے اتنی practices کر لی ہوتی ہیں کہ اب وہ اس کو جب بھی execute کرے گا تو وہ اس کا success rate high ہونا چاہیے لیکن وہ کیسے ہوگا کہ سوچ کا فرق ہوتا ہے approach کا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ mentally یہ سوچ رہے ہو پہلے سے کہ کہ کہیں یہ نہ ہوا تو اس کا success rate automatically down ہو گیا اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ کیسے نہیں ہوگا اس میں ایک آ جاتا ہے کہ belief پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو thinking patterns ہوتے ہیں اور پہلے تو short مارنے کی بات آپ نے کی نا کہ short مارنے پر جو doubt آتا وہ تب ہی آئے گا جب آپ اپنے doubt کریں گے otherwise اتنی practices کی ہیں تو اگر آپ نے ہزار ball کھیلی ہیں اور match میں پچاس کھیل لے ہیں تو اگر اس میں بھی short نہیں لگے گا تو پھر self believe میں مسئلہ ہے نا اور جو form کی آپ نے بات کی دو match fail ہونے کے بعد تیسرا کیسے اچھا کریں تو basically thinking patterns ہوتے ہیں اس میں جب آپ زیادہ perform کرتے ہیں یا جب آپ under perform کرتے ہیں تو آپ کی sometimes frustration بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے sometimes success زیادہ ملتی ہے تو آپ وہ چیزیں easy لے لیتے ہیں جو آپ success سے پہلے کر رہے ہوتے ہے تو جب آپ mentally زیادہ اپر چلے جاتے ہیں یا زیادہ نیچے ہو جاتے ہیں تو maintain نہیں رکھتے اپنے آپ کو تو پھر performance میں فرق آتا ہے اور یہ لازمی ہوتا ہے تو جو mentally strong جو یہ term ہے نا اس کو یہ ہی کہا جاتا ہے کہ mentally strong وہ بندہ ہوتا ہے جو consistent رہتا ہے تو batting میں runs تو consistently کر رہا ہے لیکن اس کے سوچنے کے pattern بھی consistent ہے وہ اپنے game کو اپنی process کو اتنی importance دے رہا ہے جتنی وہ success سے پہلے دے رہا تھا success کے بعد بھی اتنی دے رہا ہے اور برے time میں underperform کرتے ہوئے بھی اتنی importance دے رہا ہے اس سے frustrate ہو کے کسی چیز کو miss نہیں کر رہا واؤ سائم کیا بات ہے بڑی ٹھیک بات آپ نے کی اور یہ ہے کہ یہ ہی ہے جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ mentally strong ہونا this is the perfect example you know کہ کس طرح balance کرنا اور یہ جانتے جانتے بھی لوگوں کے career ختم ہو جاتے یہ جتنا easy sound کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے پاس کافی professionals جن کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ ان کا مسئلہ چل رہا ہے اگر مسئلہ چل رہا ہے تو پوچھنا چاہیے بات کرنی چاہیے اتنا confidence ہونا چاہیے کیونکہ لننگ تو کسی سے بھی لے سکتے نا کرکٹنگ سرکل کوئی بھی انڈسٹری ہو اس کا سرکل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی مسئلہ حل کروا سکتے ہیں آپ کوشش کریں گے تو کوئی وسیلہ بنے گا سائم ابھی تک جو آپ کا life journey ہم نے دیکھا اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے سائم سلولی اور سٹیپ پار کرتے گئے اپنے کرکٹنگ کریئر میں اور ان کو اس کا ریوارڈ ملتا رہا اس کا ریوارڈ ملا لیکن اس سارے سفر میں کبھی نا کبھی life struggles آئی ہوں گی کوئی ایسا ایونٹ بتائیں یا ایسی story ہمیں بتائیں ہمارے ساتھ شیئر کریں کیونکہ وہ پیریڈ آپ کا گزرا سب سے مشکل چیز تو ابھی کیونکہ کریئر کا start ہی ہے تو اتنی زیادہ ہے نہیں لیکن under 19 کا world cup تھا اور اس میں مجھے جانا تھا تو میں انجرڈ ہو گیا تھا وہ انجری جو ہے وہ نی انجری تھی اور اس کو ٹھیک کرنے میں مجھے 6 to 7 months لگے تھے اور اس دوران صرف یہ تھا کہ بس gym جانا اور گھر پہ رہنا کھانا بھی ڈاکٹر کی مرضی سے جم بھی ڈاکٹر کی مرضی سے بیٹنگ کرنی ہے تو وہ بھی اس کی مرضی سے سب کچھ مطلب تو وہ ایک فروسٹریشن بھی ہوتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے وہ ٹائم اپنا ریاب کیسے گزار اگر میں نماز بھی بڑھتا تھا تو اس کو میں پوری طریقے سے بیٹھ نہیں سکتا تھا گھٹنے میں اور پھر مجھے پریشانی یہ تھی کہ اپنے اردگیر دو تین انٹرنیشنل کرکٹرز کو دیکھا تھا ان کی بھی انجری ہوئی تھی تو ان کو بڑی مشکلات پیش آ لی تھی تو میں سوچتا تھا کہ اتنی ینگ ایج میں اگر مجھے ہو گئی تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا بڑا مشکل تھا بہت مشکل پیریاد تھی میچز کھیلنے کو نہیں رہی تھی بیٹنگ صحیح کرنے کو نہیں رہی تھی جو میرا شوق ہے جس سے مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے جو میں انجوائے کرتا ہوں وہ کرنے کو مجھے نہیں مل رہا تھا تو انجری سے کوئی فیر تو نہیں آگیا کیونکہ وہ تھی آپ کی انجری اور آپ کو لگتا ہو فیللنگ جانا ہے اور آپ کوئی فیلنگ آرہی ہو کہ یہ نہ ہو کہ میں انجر ہو جاؤ اور پھر میرا ایک دو سال جو ہے وہ اسی طرح مشکلات میں گزرے نہیں کیونکہ ری ہائیو اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ وہ اتنا مصال سٹرانگ ہو گئے اور پھر مجھے پتا ہے کہ میں اس چیز کو مینٹین رکھ رہا ہوں تو اتنا زیادہ اس پر فرق نہیں پڑے گا فرنچائز کرکٹ کی بات کر لیتے گلوبلی آپ کی وہ پرفارمنس اور پھر آپ کی سیلیبریشن ہمیشہ سائیم کی سیلیبریشن ہی تو دیکھنا ہوتی ہم نے پرفارمنس ہر کوئی دیکھ لیتا لیکن وہ جو آپ نے بیٹ ہلایا جس طرح سے وہاں پہ بھی آپ کی زبردست پرفارمنس رہی پھر آپ کی پشاور ظلمی میں بھی بہترین پرفارمنس رہتی ہے تو فرنچائز کرکٹ میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے اب تک if you compare it with انٹرنیشن کرکٹ کیونکہ وہاں پہ آپ کو بہت سارے انٹرنیشن پلیئرز کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے سو اکیلے کسی نئی جگہ پہ کسی نئے کلچر میں جاتے اس کو اڈاپٹ کرنا لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے وہ چیز دیکھنا آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور کیونکہ دنیا سے لوگ آئے بہتے ہیں فرنچائز کرکٹ میں تو پھر آپ کی جان پہ جان بنتی آپ تو پتہ چلتا ہے ہے آپ کو پے کر رہے ہیں اور آپ سے ایکسپیکٹیشنز اور پھر جب آپ ان کے لئے پرفارم کرتے ہیں تو وہاں سے آپ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں اور انجوائی کرواتے ہیں تو وہ چیز بڑی اچھی ہے اس میں بڑا مزا آتا ہے صحیح اس میں آپ کو کونفیڈنس بھی ملتا ہے آپ گروہ بھی ہوتے ہو بلکل بہت فائدہ بلکل تو یہ بتائیں سائم کے پہلے فرانچائز کرکٹ نہیں ہوتی اور انٹرنیشنل آپ ریپیزنٹ کر رہے ہوتے تھے تو آپ لگتا ہے کہ آج کے دور میں کیونکہ فرانچائز کرکٹ کی وجہ سے بہت سارے پلیئرز کو موقع مل جاتا ہے کھیلنے کا اپنا سکل دکھانے کا تو دی یو تینگ ایٹ ہیلپس یا کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں تو کومپیٹیشن کی وجہ سے ایٹ 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 پوائنٹ اگر آپ پی ایس ایس کی بات کر رہے ہیں پی ایس 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 پی ایس پی ایس پی ایس جائے گا تو ایس پی ایس ایس میں یہ باتا ہے کہ ایس پی ایس کھیلتے ہیں تو جب انٹرنیشن کرکٹ میں جاتے ہیں تو صرف ان کو تھوڑا سا پی ایس باتا ہے پہلے فرنچائز سے کھیل رہے تھے پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ایس ایس پی سچ پی وہ سب وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں تو میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ فرینچائز کرکٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فار اگزامپل ہم آزم خان کی اگزامپل لیتے ہیں آزم خان جو ہے سی پی ایل میں ہی پرفارم ویری ویل پھر انٹرنیشنلی ہی کورنٹ پرفارم ویل ہی گوٹ تھری مائچز اگینس نیو زیلین ہی کورنٹ پرفارم ویل ان دن ان پی ایس ایل رائی ناو ہی پرفارم ویل تو آپ کو لگتا ہے کہ موقع زیادہ مل رہے ہیں آپ کو اپنا سکل دکھانے کے لیے بلکل بلکل کیونکہ کرکٹ ہے ٹیم ہے ہماری اگر ایک ٹیم میں میکسیمم پندرہ پلئیر سیلیکٹ ہو سکتے ہیں ایک ٹائم پہ یا اگر پورے سال اٹھا گے ہم دیکھ لیں تو زیادہ سیادہ پچیس پلئیر سیلیکٹ ہو جائیں گے تیس ہو جائیں گے ان کے علاوہ جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو ان کو موقع مل رہا ہے نا ہائیلائٹ کروانے کا تو وہ دنیا میں کہیں بھی جا رہے ہیں پھر فائنینشلی ہیلپ ہو رہی ہے اور ایکسپوزر مل رہا ہے ایکسپیرینس مل رہا ہے کنڈیشنز کا ایکسپیرینس مل رہا ہے نام بن رہا ہے تو وہ کافی ہیلپ ہے پلیئرز کے لیے تو پھر کمپیٹیٹیو بھی تو ہو جاتا ہے نا وہ جو پندرہ ہیں جو لوگ ہوئے ہوئے پاکستان کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے پیر کر رہا ہوں پرانے ایرا سے جب فرینچائز کرکٹ نہیں تھا تب یہ والے موقع نہیں تھے نا نہیں بالکل وہ تو پھر ٹوٹلی اپوزٹ سیچویشن ہے نا ابھی اگر پلیئر یہاں نہیں کھیل رہا تو وہاں کھیلنے چلے جائے گا کئی اور نہیں کھیل رہا تو کئی اور کھیلنے چلے جائے گا تو چیزیں بہت ساری ہیں جی سائم ایک اور سیگمنٹ آپ کا منتظر ہے کیا آپ تیار ہیں بالکل تیار ہیں تو سیگمنٹ کا نام ہے کہ سنا ہے آپ تیز بہت ہیں کیا آپ ہیں تیز یہ تو نام ہے نا ریپیڈ فائر ہے جی سائم are you ready ready پادر اور مدر بہت سعید انور اور ویرات کولی آپ ایسے کمپیان نہیں کریں مشکل میں دیکھیں آپ ادھر آئے میں آپ کو مشکل میں ڈالتا ہوں پھر آپ کو بتا جلے گا نہیں پکھن نہیں دونوں کی اپنی جگہ ہے دل میں فنی سلیج جو آپ نے اپنے بارے میں سنی سلیج اتنا کوئی وہ مجھے نہیں یاد کہ کسی نے کیا ہوگا بٹ میں آپ کو ایک ابھی ریسنٹلی ٹیسٹ جیبی ہوگی سٹوری سنا سکتا ہوں کہ میچل سچاک بول گر رہے تھے عبداللہ شفیق کو تو سیکنڈ اننگز تھی ٹیسٹ میچ کی پہلے میں میں زیرو پہ آؤٹ ہو چگا تھا تو وہ سارے جتنے بھی فیلڈ پہ پلیئر سارے سارے ہاکے مجھے بول رہے ہیں کہ ہوپنگ فور اکپل مینس کے دونوں اننگز میں زیرو پہ آؤٹ ہونے کا وہ ہوپ کر رہے نا بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں اب میں نے بولا پہلے میں تو ہو چکا دوسرے ملہ مالے کے کوشش کریں گے بٹ جب سچار پاس سے گزرا ایک دو بولیں اس نے کی عبداللہ شفیق کو تو پاس سے گزرا واپس جا رہا تھا تو میں نے اس کو بولا برو are you balling slow in second inning i think you are tired next ball عبداللہ شفیق بولڈ sorry عبداللہ شفیق برو but next ball بولڈ اور آپ اگر وہ replay دیکھیں youtube پہ تو بولڈ کرتے ہی انہوں نے celebration سے پہلے مجھے پیچھے موڑ کے دیکھا میری طرف running end کی طرف اس چاک نے اور جیسے اس نے پیچھے موڑ کے دیکھا میں نے یوں موگر لیا پیچھے کی طرح اور میں لٹرلی مجھے اندر سے تھوڑی سی حسی بھی آ رہی یہ گلت ہو گیا یہ بہت غلط ٹائمی بہت غلط ٹائپ آؤٹ ہو گیا اب وہ جب جائے باب سی وے برو you wanna see that again you wanna see that again میں چپ ہو گیا مہا پہ تھوڑی دیر کیلئے سب سے زیادہ ڈر کس بولر سے لگتا ہے آج کے دور میں to be honest ڈر ڈر نہیں لگتا اگر ڈر لگتا ہے تو کبھی condition یا situation سے لگتا ہے baller سے to be honest نہیں لگتا کوئی اس میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑی بات ہے یا کچھ میں honestly بتا رہا ہوں کہ baller سے ڈر نہیں لگتا ہے situation یا condition سے ڈر لگتا ہے pressure آتا ہے gift دینا پسند کرتے ہیں کہ لینا پسند کرتے ہیں لینا obviously آپ کا آج کل کا crush میرا جو بھی نیا بیٹ آتا ہے میرا crush بن جاتا ہے یہ well left تھا favorite social media app whatsapp وہ کونسی celebrity ہیں جن کے ساتھ آپ dinner کرنا چاہیں گے دوبارہ پوچھے گا وہ کونسی celebrity ہیں کونسی کونسی say کر لیتے ہیں کوئی ایک celebrity to be honest maybe دھو نہیں کیا بات کونسی team کے against کھیلنے کا انتظار رہتا ہے پی ایس ایل میں جار ان کے balling line up کو کھیلنا ہے مجھے جس ٹیم کا سب سے زیادہ اچھا balling attack مجھے لگتا ہے تو میں ویٹ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف زیادہ مزا آئے گا کھیلنے میں your favorite song these days zalmi ya maza and your favorite zalmi moment favorite zalmi moment تو بہت سارے ہیں پہلی 50 میں نے score کی وہ اور zalmi کے لئے میں نے اپنی پہلے out کیا balling میں وہ بھی اسی کو out کیا جنہوں نے آپ کو out کیا تھا وہ بڑا اچھا تھا i think میری وہ پہلی وکٹ نہیں تھی پیسل کی zalmi پہلی وکٹ پچھلے سال تھی ملتان کی against تھی شاید تو ملتا بہت سارے moments ہیں اور سیمی کے ساتھ بھی بڑا مزا آتا ہے لیرن سیمی ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا مزا آتا ہے پھر وہ end پہ جب match ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک MVP کے طور پہ نا کسی کو ball sign کروا کے دیتے ہیں تو وہ بھی مزا آتا ہے تو بہت سارے moments ہیں کوئی ایک cup ایسے نہیں کہہ سکتے because مزا اتنا آتا ہے moments بھی بہت بن جاتے ہیں ابھی ہم تھوڑا سا segment میں break لیتے ہیں سلمان علی آگا نے آپ کو ابھی recently out کیا بڑے important moment پہ انہوں نے out کیا اور پھر آپ نے بھی ان کو out کر دیا لیکن پھر آپ again وہ still ہو گئے تو آپ still ہو گئے ان کو دیکھی جا رہے تھے وہ کیا چل رہا تھا اس وقت ذہن میں وہ تو ذرا بتا دے اس کے بعد ان سے discuss بھی ہوا تھا میں اصل میں میری ان سے بہت اچھی ہے تو basically جب انہوں نے چھکا مارا تو میں نے بھولا بھائی آپ تو out کرنا ہے ذات بات آگئی تو جب out کر لیا تو بسیکل ایک send off اچھا word نہیں ہے اسی طرح کا کچھ تھا فیر ویل لکھ بس میں بہت 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 چاہتا تھا اور جب بات میں بات ہوئی تو انہوں نے بھولا یہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا کہ تم نے send off دیا تو میں نے بلا ہاں وہ بنتا تھا آپ نے مجھے out کیا تو بنتا تھا بکٹ کے دوسرے end پہ اگر پارٹنر کھڑے ہو ویلیم سن اور روہت شرمہ تو کس کے ساتھ پارٹنر شپ چلانا چاہیں گے روہت شرم کس بولر کو اس کی پیک پر آپ نہیں کھیلنا چاہیں گے جوفرا آرچر یا جسپرید بومرا جوفرا کو نہیں کھیلنا چاہیں گے نہیں وہ آپ سوال کر رہے ہیں میں تو کھیلنا چاہوں گا لیکن اگر نہیں کھیلنا چاہیں گے تو پھر کیوں نہیں کیونکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بیسٹ اٹیک کو کھلنا چاہتے تو بومرا would be more threatening baller than جوفرا آرچر یا آپ جوفرا کو avoid کرنا چاہ رہے ہیں نہیں threatening baller تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ جوفرا is fairy پیس ہے ان کے پاس bounce ہے اور rapid action ہے اچانک سے ball کو مارتے تیز اور جس سے بھی اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی کسی پوڈکاسٹ میں کسی نے بھی جوفرا کے بارے میں بات کی ہے تو میں تو کھلنا چاہوں گا مجھے تو مزہ آئے گا کھلنے میں experience کرنے میں بٹ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نہیں کھلنا ہو تو کس کو نہیں کھلیں گے تو صحیح option نگالی بہت سوچا تھا میں کہ کون سے بولر رکھوں جو سائم شاید کہ اس کو نہیں کھلنا چاہوں نہیں مطلب وہ بھی میں سوال کا جواب دینے کے لئے بول رہا ہوں کہ نہیں کھلنا چاہوں سائم تھوڑا سائم ٹیسٹ ڈیبیو ہوا آسٹریلیا کے خلاف اور بڑی ہی زبردست قسم کی آپ کی پرفارمنس رہی چھوٹا سٹینڈ تھا لیکن جتنا تھا وہ بڑا امپیکٹ فل تھا اور آپ نے ریپلیس بھی امام الحق کو کیا تو اس ایک ایک اہم کسم کا دیوینیو ہے پہلے تو ٹور پہ جاتے میں سوچا نہیں تھا کہ میرا ٹیسٹ جائے بھی ہوگا اس ٹور میرا خیال لرننگ کے لئے کوئی ہو نہیں سکتا بلکل وہاں پہ ایک سب سے اچھی چیز ہے ان کے سٹیڈیم اتنا اچھے بنے میں اور دوسری چیز کہ جب وہاں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ جا کے دیکھیں سٹیڈیم میں بیٹھیں تو آپ ایسا لگے گا کہ میچ نہیں یہ ایونٹ ہو رہا اتنا ویل ارگنائز اور ایسا محول انہوں نے بنایا ہوتا سٹیڈیم میں اور لوگ بھی پھر وہاں کے انٹرس لیتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے کرکٹ کھیلنے میں لگتا کہ جنٹلمن گیم ہو رہا ہے بہاں پہ دیبیو کرنا is a dream for کرکٹر اور پھر دیبیو against well settled fairy balling attack جو کہ سارے کے سارے set ہوئے ہیں فل فلیج آسٹریلیا نے تو فل فلیج ٹیم کھلا دی نا اپنی مطلب ہم ایکس پیک کرے تھے شاید کوئی بڑا چینجز کرے ہیں وہ بولر سارے سیٹ ہیں کافی عرصے سے کھیل is something difficult میں نے اپنے اندر یہی چیز رکھی ہے کہ جتنا زیادہ چیلنج جو اس کو انجوائے کرنا ہے میں نے یہی سوچ تھا کہ بس انجوائے کرنا ہے ریزلٹ جو بھی آئے اور ٹیسٹ کیپ تو پھر وہ ایک جرسی سے بھی اوپر کی فیلنگ ہے بلکل ٹیسٹ کیپ is the most precious thing for a cricketer absolutely آپ کو ایک ٹیسٹ کیپ کا نمبر بھی ہوتا ہے وہ بھی پھر دل سے عزیز ہو جاتا ہے اور میں چاہتا تھا ریڈ بول میں جو اپنے آپ کو اچھا کروں پچھلے سال تک بلکل میں اتنا خاص نہیں تھا ریڈ بول بٹ ابھی کریں گے ٹیسٹ فارمیٹ کو نمبر ون پہ جنرلی پلیئر پہ ٹیسٹ فارمیٹ نمبر ون تو اس کے فوراں بات نیوزیلینڈ کے ساتھ ٹی ٹوینٹی سیریز ہماری آئی اور اس میں سائم ایوب کے بارے میں پوری دنیا ایک بار پھر سے بولنا شروع ہوئی اور مایکل وون نے کہا کہ یہ جو پلیئر ہیں پاکستان will be producing تو اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیں وہ آٹھ بولوں میں ستائیس رن ہر طرف آپ نے چھکوں کی اور چھوکوں کی برسات کر دی ہاو دی ہوا تھا اس دن کوئی نین زیادہ پوری تھی کم پوری تھی کیا بیک سٹوری کیا کیا ستائیس رن ہی تو تھے آٹ اچھے تھے ہوں گے اچھے لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے بڈ that's not the standard اگر آپ چھار رہے ہیں تو کتنی بھی impactful innings تو میں تو ساتیسفیڈ نہیں ہوں شای اور but I'm grateful کہ اگر impactful چیزیں ہیں تو مجھے اتنا پتا ہے کہ impact کرنا آ گیا لیکن match جتان ہے نا match winner بننا بسیکل بات تو یہ ہے کہ match جتان ہے team کو اگر آپ runs کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں team کے لئے کر رہے ہیں team match نہیں جیتی تو ان runs کا کوئی فائدہ نہیں دوسری چیز یہ کہ جو آپ نے بھولا کہ جس نے تعریف کیو یا بولا انٹرویو میں یا کچھ بھی تو مجھے سننا پسند نہیں کیونکہ میں بولتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ تعریف سننے کو مل رہی تو میں تعریف سے دور رہا ہوں بلکل مجھے بہت ڈر لگتا تعریف سے enjoy کرتے ایک time پہ میں دور رہتا ہوں چیزوں سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ اوپر چلے جاؤں تو اسی جیسے سوشل میڈیا بھی اب میں یوز نہیں کرتا سائم اوپننگ پارٹنرشپ بابر آزم کے ساتھ بھی رہی ہے رزوان کے ساتھ بھی رہی ہے زیادہ کمفرٹیبل کن کے ساتھ آپ کو لگا از اوپنر کھیلنا کمفرٹیبل تو دونوں کے ساتھ ہی ہے مزہ آتا ہے بیٹنگ کرنے میں جب آپ کے ساتھ اتنے ایکسپیرینس پلیئرز کھیل رہے ہوں جنہوں نے پاسٹ میں میچز بھی جتایا ہیں بہت کچھ کیا ہے ٹیم کے لئے اتنے رنز بھی ہیں تو مزہ آتا ہے آپ کنفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں پھر تھوڑی بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی باتیں بھی کرتے ہیں یہ تو ایک ڈریم ہی تھا کیونکہ دو سال پہلے تو ہم بھی ٹی وی پہ دیکھتے تھے ساری چیزیں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں یا سیریز کھیل رہے ہیں تو جو سیلیبریٹی تھے ہمارے لئے ان کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں تو مزہ آتا ہے بٹی ہے کہ اب جنڈرٹ تو اوپر کرنا دونوں سے ایک طرح کی انرجی ملتی ہے ہاں جی بلکل دونوں کیونکہ دونوں ساتھ ہی کرتے رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں ہمیشہ سے اور ایون کے بہت سارے اور پلیئرز ہیں فخر بھائی ان سب سے بھی انرجی ویسے ہی ہے بہت مزہ آتا ہے ساتھ میں تو سائم سنا ہے کہ آپ میں ہشیاری بہت ہے صحیح سنا ہے نہیں میں بلکل بھی نہیں چلیں سیگمنٹ ہے سیگمنٹ بڑا ایزی سا ہے سیمپل سا ہے ہم ایک ورڈ بولیں گے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر ہم کال بولیں گے تو آپ نے بیک بولنا ہے اگر ہم بولیں گے تو آپ نے بول بول سکتے ہیں you know so let's go شادی مبارک ڈریم true ڈریم نوک my ڈریم نوک کام چور حسیب اللہ sorry yellow color بابر آزم king queen drs لے لو بری عادت مت ڈالنا سائم اب ہم جا رہے ہیں ایک ایسے segment کی طرف جس کے لیے آپ کی تیاری جو ہے میرا خیال ہے ہونی چاہیے کیونکہ segment کا نام ہے سچ مرچ segment بہت سمپل ہے اس میں یا آپ نے سچ بولنا ہے یا آپ کو کھانی پڑے گی مرچ پہلا سوال سائم آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو proposals آتے ہوں کبھی کسی پر دل پگلا ہے نہیں سچ بولنا ہس ہسی سے لگ رہا کہ جھوٹ نکل رہے نہیں نہیں واقعی دل نہیں پگلا وہ تو آتے کسی کو آتے فیک ڈی صحیح لگے نہ آتے کوئی ایسا baller جس نے آپ کو بہت زیادہ تینشن دی ہو کوئی ایسا over گزراؤ اس baller کا نام بتائیں professional cricket میں نہیں ابھی تک ایسا تو نہیں ہوا ہے ابھی تو career کا start ہے ابھی تو بہت چیزیں آنی ہیں تو میں بھی آگے کئی cricket میں ایسا baller آئے گا تو پھر میں آپ کو بولوں چلے میرا خیال ہے T20 World Cup میں جوفرا جو ہیں ready ہو جائیں گے تو شاید وہ ایک over ایسا ہو میں نے آپ سوال کا جواب دیا کبھی match پر گئے ہوں اور kit بھول گئے ہوں ہو ہے کب ہو گا کون سے match میں ہوا بہت سارے match میں ہوا ہے کبھی club کے match میں بھی ہوا ہے اور region کے match میں بھی ہوا international match میں نہیں ہوا international میں نہیں ہوا franchise میں بھی نہیں ہوا پاکستانی ballers میں سے وہ کون سا baller ہے جو آپ کو سب سے حسان لگتا یار یہ تو حلوہ ہے please برو سچ پہ کھانی بڑے گی سچ بتا سکتے تھے لیکن میرا مشورہ ہے کھا لے صحیح ہے پانی پانی please کوئی ایسا player جس کے ساتھ آپ room share کرنا اتنا پسند نہیں کرتے انہائے ہوتے ہیں ہاں اور نہ کے لاوہ کوئی تیسرا option نہیں تیسرا option یہ ہے یہ تھا رکھا ایک option oh my god پہلے player ہیں جن کو دو دفعہ مرچ کھانی پڑ گئی کیونکہ وہ بس کسی کو hurt نہیں کرنا چاہتے کتنا خیال ہے میرے ٹیم میرچ میرچ کھا سکتا ہوں لیکن hurt نہیں میرا خیال ہے ہم سچ میرچ کو ختم کرتے سوال تو بہت تھے بڑ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے سائم اور اس سے زیادہ میرچ ان کو نہ ملے اور آپ کے سوال مجبور کریں گے مجھے لگ فرینڈ کو call کرنی ہے جو کہ کرکٹ فرینڈ ہوں گے اور ان کو آپ نے ایک پلیئر گیس کروانا ہے اور ان کے ہنٹ ہم نے لکھے ہوں ہنٹ 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 تی ٹوئنٹ میں ٹوئنٹ ٹوئنٹ میں کی ہے اس کے علاوہ ایک اور ریکرڈ جو ہے یہ یہ ہے کہ most runs in cricket year 2021 یہ ان کا ریکڈ اور اس کے علاوہ انڈ پہ یہ ہنٹ دیئے گا یہ بھی انہوں کا بڑا مشہور گیا تھا ایک وائرل گیا تھا تو یہ ہنٹ انڈ پہ رکھئے گا کس کو call کریں گے میرا خیال ہے کہ خورم شہزاد کو call لگائی جائے زبردست لیں سائم پھر call ملائی جائے خورم شہزاد کو آپ کے گیس کرواتا ہوں پلیئر کروائے جی اچھا سب سے پہلی ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں وہ پاکستان ٹیم میں اور وہ ایک واحد بیٹر ہے دنیا کے جنہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ رن بنائے ٹی 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 میں سنس ٹو ٹو ٹی 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 دوسرا دوسرا ہند دوسرا ہند آپ کے لئے یہ ہے کہ سمٹائنز اٹس کریم سمٹائنز اٹس 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 مجھے امید نہیں ہے لیکن پوچھ لیتا بھر بھی اچھا پہنچ ہر رنگ دو ہزار رنگ سے لے اب تک رنگ نا جو کیا ٹی ونٹی میں اور کچھ موسٹ رنگ کیلنڈر یر 2021 مدار تمہاری جگہ اور کوئی سمجھدار ہوتا ابھی تک گیس کر چکا ہوتا بول رہا ہوں گی اتنا آسان گیس دیں گے تمہیں ظلمی کی طرف سے گیفٹ ہیم پر ملنا تھا ظلمی کی طرف سے گیفٹ ہیم پر ملے گا اگر ایک چلا گیا پر میں لے جاؤں گا پر کوئی اپنی در سے ہند دے دے نیو دیرین اپنے ہاں اپنے رہی رزمان بھی آہ رزمان بھی بلکل ییس کیا گیفٹ ہم مجھ بتا لوں آپ نے پہلا غلط جواب دیا دوسرا صحیح جواب دیا تو اب گیفٹ ہم نہیں گیفٹ پیم پر ملے گا وہ بھی چلے گا کچھ بھی چلے مجھ دیا تو آپ ہنس دی ہے تو نہیں ملے گا ملے گا اور ہم سزاد کا گفت تیار کریں جی ملے گا ملے گا ڈن ہو گیا یو فون اور ان کا بہت بڑا دل ہے چلو چلو خیال لکھو میں آتا ہوں پھر تھوڑی دیر میں سائم تینکیو سو مچ فور ٹیکنگ ٹائم آؤٹ آپ کا جو پاڈکاسٹ ہے اس کو سننے کے لیے لوگ جو تھے انہوں نے بہت سارے ہمیں میسیجز کیے اور بہت انتظار چل رہا تھا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اور اسی طرح کی جو فارم ہے اپنی وہ رکھیں آپ کے لئے بہت دعائیں بھی ہیں جانے سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے یونگ سٹرز کو یوت کو وہ آپ پلیز کہہ سکتے ہیں یونگ سٹرز تو میں خدا بھی ایک یونگ سٹر ہوں لگن یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں جس بھی فیلڈ کے ہیں بس انجوائی کرتے رہے بی گریٹفول نیور بی سٹیسفائیڈ اور جو لوگ جنہوں نے جنہوں نے کہا جو انتظار کر رہے ہیں اگر واقعی کوئی کر رہا ہے تو دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں آپ دعاوں کے ہمیں بہت ضرورت ہے سائم یو فون اور ظلمی کے پاس گیو ویس بہت زیادہ ہیں اس لئے آپ کے لئے بھی یو فون اور ظلمی کی طرف سے ایک گف ٹیم پر ملتے ہیں نیکس پاڈکاس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ کیونکہ یو کے پاس ڈیٹا بہت ہے